محرم کے تعلق سے گائیڈ لائن کا تمام مسلمانوں بالخصوص شیعہ حضرات کو بے سبری سے انتظار تھا لیکن انتظامیہ کی جانب سے جو گائیڈ لائن جاری کی گئی ہے اس کی امید کسی کو نہ تھی گائیڈ لائن میں محرم کے حوالے سے ایسی باتیں کہی گئی ہیں جو نہ صرف بے بنیاد ہیں بلکہ محرم کی حرمت کو بھی پامال کرتی ہیں اسی لئے مولانا قلب جعباد سمید مولانا صیف عباس مولانا قلب سبتہ نوری اور دیگر علماء نے اس پر سخت اتراز کیا ہے مولانا قلب جعباد نے اس گائیڈ لائن کے حوالے سے کہا ہے کہ محرم کے تعلق سے یہ بیان ڈی جی پی کا نہیں بلکہ ابو بکر البغدادی کا لگتا ہے دیکھئے علماء دین کی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سلطان پور ایک پرگرام میں گیا تھا بھی شام کو واپسی ہوئی تو مجھے ڈی جی پی جو یو پی کے ہیں ان کے دری ایک ایڈوائزری جو جاری ہوئی ہے اس کی وجہ ایک آپی دی گئی اور اس کے سسرے میں فون بھی پورے یو پی سے منہ پاس آ رہے ہیں اس میں محرم جو ہمارا پاک و مقدس جو بہینہ ہے اور جس میں انتہائی مقدس و پاکیدہ پروگرام ہوتے ہیں انتہائی پوراں پروگرام ہوتے ہیں اس کے لیے بہت ہی غلط لفظیں سوال کی گئی ہیں اس میں اور اس کو بہت زیادہ اس کا ایمج خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ انہیں ہمارے ڈی جی پی صاحب نے محرم کی جو روح ہے اور اس کی جو سپریٹ ہے اس کو سمجھے بغیر یہ بیان جاری کر دیا ہے اور اس پر انہیں نے بہت زیادہ کہا کہ وہاں اردنگ ہوتا ہے جبکہ وہ شوک کا تہوار ہے یہ وہ تہوار نہیں ہے جس پہ بھنگ پی کے کوئی بھنگنے ناش رہے ہو یا شراب پی کے کوئی ناش رہا ہو یہ وہ تہوار نہیں ہے یہ صرف شوک کا تہوار ہے امام حسین کی شہادت کا شوک بڑھائی جاتا ہے اس پہ کوئی اردنگ نہیں ہوتا ہے کتنی قسم کوئی بتوید ہی نہیں ہوتی ہے بلکہ انتہائی پوراں طریقے سے مسلمان جو ہیں شیاسوں دی دوروں یہ اس پروگرام کو مناتے ہیں اور امام حسین کا وہ غم مناتے ہیں اسی بہت ہی غلط بیان ڈی جی پی ساکتے سے دیا گیا یہ ایسا لگتا ہے کہ یو پی کے ڈی جی پی نے بیان نہیں دیا ہے بلکہ یہ لگتا ہے اب وہ وقت بغدادی نے بیان دیا ہے لگتا ہے کہ کسی بن لادن نے بیان دیا ہے یہ کہ جو شیوک اگیس ہے بالکل شیوک بلکل خلاف بیان دیا گیا ہے اور اس سے بہت بڑا بھرم پیدا ہو جائے گا اور جو ہے ایمیج جو ہے وہ محرم کے پرو گرام خلاص ہوگیں اور اس سے شیاء سنی پورے یو پی میں شیاء の نو پیدا ہوگیا ہے сы پیس آپ کی وجہ کے بیان کی وجہ سے پورے یو پی میں شیاء سنی تنہا پیدا ہو گیا ہے اور اس کے یہاں پر کوئی بھی گربر ہوتی بھرم کے زمانے میں تو اس کی پوری ذمہتا ہے سابکتا کا بیان کی ہوگی جو انہی نے محرم کے سرسلے میں دیا ہے کہ اس میں جو ہے وہ جو جو ہے اس طرح بہرم میں اثر پر شیعہ سبود آئے کے لوگوں دوارہ تبراہ پڑھے جانے پر سنی سبود آئے دیوبندی اور اہل حدیث دوارہ کڑی اپتی بیوکت کی جاتی کہاں پڑھا جاتا ہے کوئی مثال دے کوئی ہے ان کے پاس کوئی ایسی کوئی ہے مثال کی دہا ہم لوگ بہرم جروس پر تبراہ پڑھ رہے ہوں کا کوئی سبود ہے ان کے پاس نہیں کہ انہی نے اپنی طرف سے افرام لگا دیا کہ تبراہ پڑھا جاتا ہے ہمارے بہرم کے جروسے میں تبراہ نہیں پڑھا جاتا ہے وہاں صرف نوہے پڑھے جاتے ہیں ہمارے پڑھے جاتے ہیں وہاں پر شوک مہاں پر ہوتے ہیں کہ کننہ تبراہ پڑھا جاتا ہے اور ساماجی قطط اس پر شریف ہوتے ہیں یہ آپ سے کہا سباجیتر اس پر کہاں شریف ہوتے ہیں اس پر ماتم ہوتا ہے اس پر مجیس ہوتی ہے اس پر سباجیتر کہاں سے آ جائیں گے اور جو کچھ بھی گربری ہوتی ہے ہمیشہ یاد رکھیں بی جی پی صاحب آپ یاد رکھیں ہماری بات کو کہ ہمیشہ شیعہ سننی میں جب بھی گربری ہوئی ہے یہ پولیس اور پرشاسر کے ایجنٹوں نے پھیلائی ہے انہی کے ذریعے سے ہمیشہ گربری کی گئی اور کبھی کسی تبرہ پڑھا بھی ہوگا تو پولیس کا ایجنٹری ہوگا کوئی شیعہ نہیں ہو سکتا ہے اور تبرہ کبھی کبھی دیواروں پر لکھ دیا جاتا تھا آپ کی بات نہیں ہے یہ انیس سو ستانبے کے شیعہ سننی مہادی پہلے کی بات ہے تو وہ زمانے میں تبرہ دیوار پر لکھ دیا گیا پتا بعد پتا چلتا تھا کہ ایرائیو کا کوئی آدمی ہو لکھ گیا ہے تو پوری سازش اور سرگوں جو ہوتا تھا وہ پولیس کے دریعے سے اور پرشاستن کے دریعے سے سفاہ کے در معنی میں ، بسپا کے در 미ے میں ، کانگریس کے در demand پورا پرمشاتے شامل ہوتا تھا شیعہ سنین حضاظ میں اب کیا چاہتے ہیں کہ پھر وہی صورت در حر پیدا ہو جائے بیجے بی زمانے میں بھی جو کانگریس کے در مانے میں تھی سفاہ کے در مانے میں اور جو بسپاہ کے زمانے میں تھی وہی پوزیشن آج آج پھر پیدا ہو جائے تو یہ انہی نے بہت زیادہ غلط بیان دیا ہے اس کے بھرپور نندہ کرتے ہیں ان کے بھرپور مضا مد کرتے اور عجیب طرح کا بیان دیا انہی نے کہ جون سمبندوں کی گھٹنائیں ہوتی ہیں یہ آپ نے کون سا بیان دیا آپ نے یہ کس حال میں آپ سے جب آپ نے یہ بیان دیا ہے کہ جون سمبندوں کی گھٹنا ہوئی کوئی مثال دیجئے اس کی کوئی کوئی کسی قسم کی ایف آئی آر کوئی کی کہ جون سمبندوں کی گھٹنائیں یہ آپ اس پہ پویتر تہوار کو بدنام کر رہے ہیں آپ جون سمبندوں کی اس کی گھٹنائیں ہوتی ہے اس میں آپ جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ آپ پورے یو پی کے محور کو خراب کر دیا آپ کے سو بیان لیں یو پی پہ کہیں پہ بھی کوئی دنگا ہوگا تب پوری دیمہ داری ڈی جی پی کی ہوگی جون سمبندوں کی گھٹنائیں ہوتی ہے لیے لکھ رہے ہیں آپ ایک اتنا بڑا دمیدار آدمی اور اس طرح غیر دمیداران بیان دے رہا ہے اتنا اوچھا بیان دے رہا ہے وہ یہ ہمارے محورم کو بدنام کر رہے ہو کہ میرے ہمارے محورم جو پویتر تہوارے اس کو آپ تو پوری دنیا میں بدنام کر رہے ہیں لہذا ہم کی بھرپور نندہ کرتے ہیں اور ہماری اپیل ہے تمام تازیہ داروں سے تمام شیعوں سے سنیوں سے جو محورم بناتے ہیں کہ وہ پولیس پرشاہتری کسی میٹنگ میں شامل نہ ہو جب تک یہ بیان واپس نہ ہو ہم شامل ہوں گے نہ پورے یو بھی ہم کو مدارش کرتے ہیں کہ کسی بھی پولیس پرشاہتری میٹنگ میں شامل نہ ہو جب تک یہ بیان اس طرح کا بیان جو یہ لفظے استعمال کی گئی ہے کہ وہاں پر یوں سمبندوں کے جھٹنائے ہوتی ہیں تھا اور پتہ نہیں گاہ ونش ود ہوتا ہے اب وہاں کے اوپر ہم اپنا خون وہاں دے ہیں وہاں پر کون سا ود ہوتا ہے وہاں پر اس کا مطلب ہے کہ یہ ہندو مسلم ٹیچر نہیں پیدا کر نگوشش کی ہے تصویر سننی نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن مسلسل میڈیا سے اس بات کو لے کر سوال کیا جا رہا ہے کہ جو یہ گائیڈ لائن آئی ہے اس کے بارے میں کیا ہے جو کل ڈی جی پی صاحب کی طرف سے ان کے آفیس سے گائیڈ لائن نہیں بلکہ ہدایات محرم کو لے کے جو اس سے تمام متعلق پولیس محکمیں ہیں ان کو دی گئی ہیں اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ یہ ڈرافٹ جو ہے ڈی جی پی صاحب کی طرف سے تو نہیں ہوگا یہ ان کے آفیس کے لوگوں نے کیا ہوگا جو ڈرافٹ کیا گیا ہے جو لینگویج یوز کی گئی ہے اس کے اوپر پورے شیعہ سمودائے کو پوری ہماری کمینٹی کو پوری قوم کو احتراز ہے اس میں جس طریقے سے باتیں کی گئی ہیں تبررے کو لے کر بات کی گئی ہے اس میں جس طریقے سے جانوروں کا تذکرہ کیا گیا ہے یعنی جس کو یہ کہا جائے کہ چالیس سال پرانی گڑے مردے اکھاڑے گئے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ یہ ڈرافٹ کروانے والا جو ہے وہ خود چاہتا ہے کہ امن و امان خراب کیا جائے آج چالیس سال بعد ان تمام چیزوں کو اس طریقے سے لکھ کر اور پھر عام کیا جا رہا ہے یعنی لوگوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے ہم افسوس کا اظہار کرتے ہیں زمان کے اوپر اس خط کے اوپر اس کے اوپر افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور ہم یہ مان کرتے ہیں کہ جو ہمارا ڈی جی پی صاحب ہیں ان تک ہم یہ چاہتے میری بات پہنچے کہ وہ اس کے اوپر لیں اور جس ادھیکاری نے اس کو ڈکٹیٹ کیا ہے اس کو بولا ہے اس کے خلاف کاروائی کی جائے اس میں جو جذبات کو بھڑکانے کی بات کی گئی ہے اور اس میں شیعہ قوم کے اوپر الزامات آئیت کیے گئے ہیں کہ اس طریقے سے وہ پتنگوں کے ذریعے سے یا جانوروں کے ذریعے سے ہوتا ہے یہ انتہائی افسوسناک باتیں اس میں بیان کی گئی ہو اور استعمال کی گئی جملے استعمال کی گئے ہیں ہماری پوری قوم کے جذبات کو ٹھینس پہنچئے اور ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ قط واپس لیا جائے اور معافی مانگی جائے ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے اور ساتھ ہی ساتھ ہم پورے پردیش کے تمام علماء سے اس بات کے اوپر احتجاج کرنے کی گزارش کرتے ہیں کہ اگر امن کمیٹی اور پیس کمیٹی کے لیے آپ کو میٹنگ میں شرکت کے لیے بلائے جائے تو آپ اس کا بہشکار کریں کہدے پہلے یہ خط واپس کیا جائے اس کے بعد ہم جو ہیں آپ کی پیس کمیٹی کی میٹنگوں میں شریف ہوں گے ابھی میرے پاس کئی فون آئے ظاہر ہے کہ گھر میں کوئی ہے نہیں تو میں خود ویڈیو بنا رہا ہوں محرم کے سلسلے میں جو گائیڈ لائن آئی ہے وہ اتنی آپتی جنگ گائیڈ لائن ہے کہ آپ پڑھیں گے آپ کو خود احساس ہوگا جب ہم جو پیس فول انسان کہے جاتے ہیں ہم نے اس گائیڈ لائن کو پڑھا تو میرے جذبات اتنے مجروع ہوئے سینٹیمنٹس میرے اتنے ہٹ ہوئے تو عام لوگوں کے سینٹیمنٹس کتنے ہٹ ہوں گے یہ ایک پورا گراف نہیں ہے بلکہ لکنو اور یوپی کی شیعہ کیمیونٹی کے خلاف باقیدہ ایک چارشیٹ ہے جس میں صرف شیعوں پر اضامات لگائے گئے ہیں اور ماذا اللہ استغفراللہ محورم کو ایک ایسا مہینہ بتایا گیا ہے جس میں شانتی ویورسہ بھنگ ہوتی ہے خاص طور سے اس کے پیرا نمبر ٹو آپ اس کو دیکھئے کہ شیعہ سمودہ دوارہ جانوروں پر آپتری جنگ باتیں لکھی جاتی ہیں پتنگوں میں آپتری جنگ باتیں لکھے اڑائی جاتی ہیں تو ہم تو چارش سال سے محورم دیکھ رہے ہیں ہمیں تو کبھی ایسا عشرہ نظر نہیں آیا کہ خدا نہ خاصہ کوئی شیعہ یہ کرتا ہو ہم صرف تو صرف دس دن یا حسین اور کربلا کے شہیدوں کو ماتم کرتے ہیں فقط شیعہ ہی نہیں کرتے بلکہ اہل سنت بھی کرتے ہیں تو یہ بہت آپتی جنگ باتشاہ اس میں استعمال کی گئی ہے اور جس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے بیچ اور دوسرے دھرموں کے بیچ کٹوٹا پیدا کی جائے اور شیعوں کے جذبات کو مجروح کیا جائے بلکل یہ گراف اسی بنیاد پر لکھا گیا ہے کہ شیعوں کے جذبات کو مجروح کیا جائے اور پورا شیعوں کو کٹگرہ میں کھڑا کیا گیا ہے ایک ایسی قوم کے جو ہم پسند قوم ہے جس کی تہذیب جس کا تمدن جس کا عدب جس کی شاہستگی جس کا اتحاد ہمیشہ مشہور رہا ہے اس کو بلکل کٹ گھرے میں کھڑا کرنے کی کوشش کے گئی ہے تو بہتی آپتی جنگ ہے ہم اس کو نرس کرتے ہیں اور ایسے کسی گراف کو ہم ماننے پہ تیار نہیں ہے کہ جو ہماری کمیونٹی کی جذبات کو ٹیت پہنچائے اور میں اس ویڈیو کے ذریعے جتنے علماء ہیں جتنے خطبہ ہیں جتنے ذاکرین ہیں سب سے گرارش کرتا ہوں کہ فوراً اس ڈراف کو واپس لینے کی مانگ کریں اور اگر اس ڈراف کو واپس نہ لیا گیا تو کسی بھی میٹنگ میں شرکت نہ کرنے کی اپیل ہے ہمارے جذبات ہیں ہم لوگ کب تک سب کریں ہر سال کچھ نہ کچھ بیان بازی کر کے موسیقی موسیقی